تو کیا آج آج کا ایک کانفرنس صرف کانفرنس نہیں ہے بلکہ دشمن کے چہرے پر بہت بڑا تماچہ ہے آج ہم علماء کے سائے میں یہ تحریک چلا رہے ہیں جس طرح حضرت علی اکبر نے ایک شعار دیا کربلا کا جام اس تحریک میں ہمیں جو ایک چیز چاہیے وہ شہادت میں لگی اس تحریک میں جو چیز چاہیے سب کی ضرورت ہے تحمل کی ضرورت ہے مصیبتیں بہت سے آنے والی ہیں اور مشاقتیں بھی بہت سے آنے والی ہیں ہمیں سب کو برداشت کرنا ہے اس راہ میں عیساد قربانی تحمل اور ساتھ ساتھ شہادت طلبی کا مزاج ہم لوگوں میں زندہ ہونے کی ضرورت ہے جس شہادت طلبی کا درس کربلا سے ہمیں ملا ہے کربلا والوں کا سب سے پہلا قیام یہی تھا کہ ہم واقعی امام سے مریں گے ہم واقعی امام سے پہلے مریں گے واقعی امام کا دفاع آج ہمارے مراجے ہمارے واقعی امام کے دمائیں گا انہوں نے ہم سب سے ہی فرمایا کہ آپ اس اتحاد کے راہ کو آگے تک لے جو جس طرح حضرت علی اکبر نے ہم جوانوں کو بیدار کرنے کے لئے کہا کہ باب نے بابا امام حسین جو واقعی امام تھے انہوں سے فرمایا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو اس وقت امام حسین نے فرمایا بیٹے ہم حق پر ہیں تو علی اکبر نے فرمایا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہماری جانب آ جائے یا موت ہم موت کی جانب چلے جائے برکل یہی آج ہم اور آپ بھی ایشار لگا رہے ہیں کہ اگر وقت کے امام حق ہیں وقت کے مراجع حق ہیں انہوں نے فرماد حق ہیں تو اس میں کوئی شکریہ ہے کہ ہم موت کی طرف چلے جائے یا موت ہماری جانب آ جائے میرے دوستو صرف رہبر بھی نہیں تمام مراجع کی فرمان پر جان بھی قربان ہے رہبر موسم خود برماتے ہیں ہم مراجع سب ایک ہیں ہمارا مشین ایک ہماری فکر ایک آج ہم سب کو تمام مراجع کے جس طرح جس طرح حجت الاسلام والمسلمین نے دعا میں ذکر کیا کہ خدایہ حمز رکھے رہبر موسم کو بھی آیت اللہ سستانی کو بھی آیت اللہ مقارب کو بھی ہمیں ہر ہر آیت اللہ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے اس دن کے آیت اللہ ہم سب کے صدقات آج ہیں دوستانی گرامی ہمیں احساس ہونے کی ضرورت حساس حساسیت سے کام نہیں چلتا ہے سوچ اور بچار سے کام چلتا ہے ہمیں سوچنے کا مقام ہے یہ جو تحریک آپ لوگوں نے چلائی ہے یہ آپ کے خون اور پسینہ اور فکر اور سوچ اور تبدیل اور پسینہ کی تلیل ہے دوستو لہٰذا اس تحریک کو آگے جانے کی کوشش کرنی چاہیے اس تحریک میں سب مل کر جانے کی کوشش کریں اجاز دیراتوں کے تمام سوڑیں صدر محکرم اور جتنے لوگوں نے واقعاً اس منار پر اکام از تحدر شکر بزاریں میں مجمع روحانیوی تربیل حوزے ایشنی افن کی نمائندگی سے تمام علماء کے چانب سے آپ تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ حرص کرتا ہوں کہ آپ کی اس تحریک کے ہم حمایت کرتے ہیں اور اس کو اپنے آقا پر ارتفاع جانے کی یہاں ساتھ دوستان اگرامی اس تحریک کو آگے جانے کے لئے صحیح و خرشش کریں بہتری کے لئے حرم پڑھائیں جب تک ہم اس قوم کو تحریب بدلیں گے جب تک ہم اس تحریک کو نہیں سوچیں گے جب تک کرگل کے تحریب کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے اسی قومانے والے نہیں ہیں حتیٰ یوائی روما کے افسی خدا کا فرمان ہے اپنی حالت کو خود بدلنا نہیں چاہتی وہ پھر کوئی دوسری قوم نہیں آتی اس کو بدلنے کی ہے حتیٰ خدا کہتا ہے میں بھی نہیں بدلنے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں کرنی نہ کوئی جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا ہم سب ساتھ رہیں گے ساتھ جائیں گے قوم کے لئے ساتھ قدم بڑھائیں گے اب قوم کی بھرائی کے لئے قوم کی صدمت کے لئے مراجعہ کے سائے میں اپنے آپ کو فرمان کرنے کے لئے جائیں گے بس واہددت کو مدیدینی آلاما بڈشا سیرس واہددت کو مدیدینی آلاما بڈشا سیرس عالی نبی نفید رحمت بڈشا سیرس ابتال وقتیر قریب دی زمانے عالی نبی نفید بی اسوات بڈشا سیرس والسلام علیکم رہے صلوات اللہم رہے صلوات